بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے ویلکم کرتے ہیں ایک بار پھر آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دارالکمت اردو پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کالی زیری دوستو کالی زیری کا مقام پدیش ہمالیا کے نزدیکی علاقوں میں پیدا ہوتا ہے اور پانچ ہزار فٹ کی بلندی پر پایا جاتا ہے یہ اجار جگہ میں پایا جاتا ہے اس کے مشہور نام جیری کالی کالی زیری ہندی میں کالی جیری گجراتی میں کالی زیری اور بنگالی میں سومراج کہتے ہیں شناخت اس کا پودا لگ بھگ دو میٹر تک انچا ہوتا ہے پتے لمبے اور نوکدار پھولوں کا رنگ کاسنی کے پھولوں کی طرح ہوتا ہے بیج زیرے کے برابر ہوتے ہیں اس کی بو تیز اور ذیکہ کڑوا ہوتا ہے ٹہنیاں ادھر ادھر پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اور اس پر دانے دار کرمزی رنگ کے بہت سے دبے ہوتے ہیں پتے لگ بھگ ایک سے دو انگل چوڑے اور آگے سے نوکدار ہوتے ہیں ٹہنی کے اوپر پھول کی گلائی کنگی بوٹی کے برابر ہوتی ہے پھول کے پک جانے پر ایک ڈوڈی سے پچیس سے تیس دانے نکلتے ہیں اس کے بیجوں کے اوپر ڈوڈی میں پتلے باریک بالوں کا سا گچھا ہوتا ہے بیج کچھے ہونے کی صورت میں پہلے پکنے پر ہرے رنگ کے اور خوشک ہونے پر کالے رنگ کے ہو جاتے ہیں اس پر موسم برسات میں اور بسند میں پھول آتے ہیں مادرن تحقیقات کے مطابق اس میں خاص قیم رہنے والا تیل اٹھارہ فیصد لگ بگ زیرو اشاریہ دو فیصد ایک پیدا ہونے والا تیل اور ایک تیز ست پایا جاتا ہے یہ تیز ست پیلے رنگ کا ہوتا ہے یہ اس کا خاص حصہ ہے یہ سو حصہ بیجو میں ایک حصہ پایا جاتا ہے کالی زیری کا مزاج گرم اور خوشک ہے مقدار خوراک ایک گرام سے دو گرام تک دوستو اب بات کرتے ہیں کالی زیری کے فوائد کی بلغمی مواد کو دور کرتا ہے اور آنتوں کے کیڑوں کو ہلاک کر دیتا ہے اس کا لیپ ورموں کو دور کر کے درد کو آرام دیتا ہے کن پیڑے کا آرزہ میں کالی زیری اور گیرو ساتھ ملا کر کھلاتے ہیں اس کے بیجو تیز گرم ہوتے ہیں اور لگتار اور زیادہ استعمال کرنے سے نقصان دے ثابت ہوتے ہیں اور اس سے گرمی کے امراض لگ جاتے ہیں اور میدہ آنتوں اور جگر کے لیے دودھ گائے کے ساتھ استعمال کرنے سے اس کا برا اثر دور ہو جاتا ہے کالی زیری کا ہر گھر میں رکھا ہونا بہت مفید ثابت ہوتا ہے اس سے جراسیم مار جاتے ہیں گرم یا سوتی کپڑوں کی حفاظت کے لیے کالی زیری کسی پوٹلی یا رمال میں باندھ کر رکھی جاتی ہے جس سے کیڑے کپڑوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں کالی زیری کو پیس کر لیمو کا رس ملا کر سر میں مالش کرنے سے جون لیک وغیرہ بالوں کے جراسیم وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں اس کے پودے کی دھونی مکان میں دینے یا اسے پانی میں پیس کر چھڑکنے سے کئی قسم کے زہریلے کیڑے بھاگ جاتے ہیں جوڑوں کے درد میں اس کے پتوں کو یا جڑ کو پانی میں پیس کر لیپ بناتے ہیں جس سے درد کو آرام آ جاتا ہے طبی یونانی کے مطابق یہ تیسرے درجہ میں گرم اور خوشک ہے پیٹ کے کیڑوں کو مارتی ہے اور دست لانے کے علاوہ پشاب کی تکلیف اور ہچکی میں مفید ہے جلدی امراض خارش اور سوجن میں بیرونی طور پر استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے یہ بلغمی مادہ کو خارج کرتی ہے آنتوں کے ہر قسم کے کیڑوں کو نکال دیتی ہے سردی کے درد کو مٹاتی ہے اور بواسیر میں ازہد مفید ہے ایلو پیتھی طب کے مطابق یہ جلدی امراض میں بہت مفید ہے بخار، بلغم اور آنتوں کے کیڑوں کو دور کرنے والی ہے اس کے بیج پیٹ کے کیڑوں کے لیے بہت مفید ہیں اور کیڑوں کو باہر نکال کر دیتے ہیں کالی زیری کو استعمال کرنے سے پہلے اور بعد میں پخانہ کا معاینہ کرنے سے یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ کیڑوں پر خاص اثر دکھاتی ہے اس کے علاوہ یہ بدحضمی اور چمڑی کے روگوں کو بھی دور کرتی ہے پیٹ کے کیڑوں کے لیے کالی زیری کے استعمال کے بعد کسریل کا جلاب دینا ضروری ہے اس سے اس سسلہ میں مکمل آرام آجاتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کالی زیری کے آسان اور عزمدہ مجربات کی نمبر ایک سر کی جویں کالی زیری کو پیس لیں اور لیمو کے رس کے ساتھ بالوں پر لیپ کریں یا پانی میں پیس کر لیپ کریں سر کی جویں اور لکھیں سب مار جاتی ہیں اس کے بعد سر کو سابن سے دھو کر ناریل کا تیل لگا لینا چاہیے نمبر دو پانوں کا کام نہ کرنا کالی زیری کا پانی میں پیس کر ہلکہ سو پاؤں پر لیپ کرنا پاؤں کے کام نہ کرنے میں مفید ہے نمبر تین جوڑوں کا درد کالی زیری آدھا گرام مال کنگنی آدھا گرام باریک پیس لیں اور شہد کے ساتھ ملا کر کھائیں صبح کوسٹریل کا جلاب لے لیں تمام پیٹ کے کیڑے باہر نکل جائیں گے اور جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جائے گا نمبر چار پشاب میں رکاوٹ کالی زیری دو گرام پانی پچیس گرام میں پیس کر چھان کر پلائیں پشاب کی رکاوٹ اور جلن کو آرام آجے گا نمبر پانچ سوجن کالی زیری کو پانی میں پیس کر سوجن والی جگہ پر لیپ کریں آرام آجے گا یہ احتیاط رہے کہ یہ آنکھوں پر نہ لگنے پائے نمبر چھے خونی بواسیر دو گرام کالی زیری ایک گرام کو بھون لیں اور ایک گرام بغیر بھونیں دونوں کو ملا کر پیس لیں صبح و پانی سے استعمال کریں دونوں وقت ساٹھی کے چاولوں کا بھات اور دہی استعمال کریں اس طرح کچھ دن استعمال کرنے سے خونی اور بادی بواسیر کو آرام آجاتا ہے خانسی کالی زیری دار چینی الیکچی تیز پات سب برابر برابر لے کر صفوف بنا لیں اور آدھے سے ایک گرام شہد میں ملا کر چٹا دیا کریں دن میں دو سے تین بار استعمال کرائیں خانسی کو آرام آجے گا پیٹ کے کیڑے کالی زیری ایک گرام واؤڑنگ ایک گرام دونوں کو پیس کر باریک صفوف بنا لیں اور صبح و سام پانی سے استعمال کرویں دودھ کا نہ اترنا کالی زیری کا صفوف ایک گرام ہمراہ دودھ نیم گرم صبح و شام دیں بچہ پیدا ہونے کے بعد پرسوتا کے پستانوں سے دودھ نہ اترنے کی تکلیف میں از حد مفید ہے دوستو دارو حکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کرتا ہے اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراز سے اگاہ رہیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں شکریہ موسیقی موسیقی